موسیقی پریسا علیہ وسیع سمیں آپ سب کی سلامتی ہو میرے سیزو خدا ان کی سلامتی اور اتمنان ہمیشہ آپ کے ساتھ رہے میں شکر گزار ہوں اپنے زندہ خدا کا کہ جو ہمیں بار بار مواقع فراہم کرتا ہے میرا نام ریونڈ سیمسن گل ہے اور سالویشن فور دی نیشن مینیسی لاہور پاکستان کے ساتھ میرا تعلق ہے جس کا میں فونڈرین شیرمین ہوں اور میں شکر گزار ہوں اپنے زندہ خدا کا کہ اس نے مجھے موقع بخشا کہ آج میں نیشنل نیوز پر کھڑا ہو کر خدا ان کے نام کو جلال دے سکو اور نیشنل نیوز کے اس پلیٹ فارم کے لیے شکر گزار ہوں ان کے آنر کے لیے جو سارے انظامات کو چلا رہے ہیں اور سارے اس ٹیم کے لیے میڈیا کے لیے شکر گزار ہوں خاص کر کے اپنے پیارے بھائی تارک کے لیے جو خدا ان کے نام کو جلال دیتے ہیں پیارے بھائی پاسٹر بابر کے لیے ان کی ساری ٹیم کے لیے شکر گزار ہوں جو شبر روز کوشن رہتے ہیں کہ خدا ان کے نام کو عزت و جلال دیں سمریزیزو خدا ان کی سلامتی اور اتمنان ہمیشہ آپ کے ساتھ ہو آج صبح ہم خدا ان کے نام کی بڑھائی کرتے ہیں اور شکر گزار ہیں کہ وہ ہمیں مواقع فرام کرتا ہے کہ ہم اس کے موں کی باتوں کو سنیں سیکھیں اور سمجھیں آج آپ جانتے ہیں ہمارا ٹاپک ہے ایدے پینتی کاؤسٹ ایدے پینتی کاؤسٹ کے بارے میں ہم سیکھیں گے سو ضرور ہے کہ ایدے پینتی کاؤسٹ کے بارے میں سیکھنے سے پہلے ہم خدا ان پاک روح کے بارے میں سیکھیں تاکہ خدا ان کے پاک روح کی اس معموری کو اس برکت کو حاصل کریں جس کا وعدہ یسو مسی نے ہمارے ساتھ کیا ہے سو آئیے اس بات کے لئے ہم اپنے سر کو جھکائیں گے اور دعا کریں گے اور شکر گزاری کی دعا کرتے ہوئے آج خدا کی پاک روح کی معموری کو مانگیں گے کہ خدا کے پاک روح کی معموری میں آج ہم اس سارے کلام کی باتوں کو امیق بھیتوں کو جو کلام میں لکھے گئے ہیں سمجھیں سیکھیں اور برکت پائیں آئیے ہم اپنے سر کو جھکائیں گے خدا اندہ اسمانی باپ جلال کے باہش ہمارا دل شکر گزاری سے برا ہوا ہے خدا اندہ میں ترہ شکر ادا کرتا ہوں کہ تُو نے اپنے خاکی خادم کو موقع بخشا کہ ترہ خادم تیری حضوری میں حاضر ہو کرتے نام کو عزت و جلال دیں اسمانی باپ آج جتنے ترے بیٹے بیٹیاں اس کلام کو سننے کو ہیں تو اپنے خادم کو اپنے پاک روح کے معموری سے معمور کر پاک روح کا مسہ اتا فرما تاکہ ترہ خادم ان بھیدوں کو جو ترہ پاک روح تیری خادم تک پہنچا چکا ہے تیری لوگوں تک پہنچا سکے اور خدا اند میں دعا گو ہوں خدا اند خدا تیری حضوری میں نیشنل نیوز کے لیے کہ خدا اند خدا نیشنل نیوز اور ان کے آنر اور ان کی ساری ٹیم کو قصرت کی برکت دیں اور آج کا کلام جو پڑھا سنا سکھا جائے ہمارے زندگیوں کے لیے باعث سے برکت ہو یہ سمسی کے نام میں حمین خدا اند آپ سب کو بڑی برکت دے میرے عزیزو خدا اند کا ببرکت کلام جو ہمیں زندگی بخشتا ہے اس کلام کے وسیلہ سے زندگیاں بحال ہوتی ہیں اس کلام کے وسیلہ سے گھرانے عباد ہوتے ہیں اور اس کلام کے وسیلہ سے دنیا کے اندر پاک روح کی معموری کا گہرا مسہ چھا رہا ہے شکر گزارے ہیں اپنے زندگی خدا کے لیے جس نے ہمیں بہت سارے مواقع فراہم کیے کہ ہم اس کی حضوری میں آت سکیں میرے عزیزو آج آپ جانتے ہیں کہ عیدہ پینتکوز کا دن ہے اور عیدہ پینتکوز کے تمام خدمات کو کس طرح خدا اند کے کلام میں سر انجام دیا گیا ہے ہم دیکھتے ہیں سب سے پہلے اس بات پر غور کریں گے خدا اند روح القدس پاک خدا کے بارے میں کیونکہ میرے عزیزو اگر ہم کلام اقدس میں دیکھیں تو اس بات کی وضاحت کی گئی ہے خدا پاک رو ہیں یعنی خدا باب بیٹا اور پاک رو یہ تینوں ایک ہی ہیں تینوں کی ایک ہی قدرت ہے اور جب تک یہ تینوں متفق نہیں ہوتے زمین پر کوئی کام نہیں ہوتا سو میرے عزیزو خدا اند روح القدس کی پہچان اور ان کے بارے میں سیکھنا بہت ضروری ہے خدا کے کلام کے مطابق بارہ موقعوں پر ہم دیکھتے ہیں روح القدس کی اگاہی اور روح القدس کے بارے میں بتایا گیا ہے اور اگر ہم دیکھیں تو روح القدس ایک الہی شخصیت ہے خدا ان کے کلام کے مطابق اور جب ہم دیکھتے ہیں کہ روح القدس کو فرام کیا گیا تو بڑے جلالی کام ہوئے اگر ہم قرآن عید نامہ کے اندر دیکھتے ہیں تو پدایش کی کتاب کے اندر ہمیں نظر آتا ہے کہ جب خدا باب بیٹا پاک رو متفق ہوئے اور زمین کو بنانا شروع کیا کریئٹ کرنا شروع کیا اور خدا ان خدا نے سب سے پہلے کیا کیا اپنے روح القدس کے وسیلہ سے بڑے جلالی کام کی خدا باب بیٹے پاک رو نے مل کر زمین کو بنایا پیدا کیا اور اس کے بعد پھر انسان اور اس پر کے موجود تمام چیزوں کو بھی وجود دیا تو میرے عزیزو ہم خدا پاک رو کے بارے میں آج سیکھیں گے کلام اقدس میں سے ہیں سب سے پہلے کہ خدا پاک رو جو ایک انسانی شخصیت رکھتے ہیں لیکن وہ انسان نہیں بلکہ بزاعت خود خدا ہے کیونکہ انسانی شخصیت میں نے اس لئے کہا کہ جب تک ہم اپنی شخصیت کو اپنے آپ کو یا کسی بھی انسان کی شخصیت کو جان نہ لیں اس کے بارے میں ہمیں سمجھ نہیں آتی سو خدا پاک رو کے بارے میں بھی سمجھنا باشد ضروری ہے جس طرح یہ سمسی زمین پر آئے اور زمین پر آ کر انہوں نے الہی باتوں کو ہمارے ساتھ شیئر کیا سو خدا ان کا بندہ دہود زبور 149 اور اس کی آٹھویں آیت کے اندر کہتا ہے خدا یا تیری روتوں نس کے بھلا میں کدھر جاؤں میں چڑ جاؤں جے اسمانہ دے اتے اتے ہیں تو ہی بچھاما بسترہ پاتال دیوچ اتے ہیں تو ہی میرے عزیز و ہمارا خدا ہر جگہ موجود ہے ہر ایک جگہ پر موجود ہے یعنی خدا پاک رو کیونکہ اگر ہم دیکھیں تو خدا کے کلام کے اندر پرائش کی کتاب میں لکھا ہے کہ خدا کا رو پانیوں کی سطح پر جنبش کرتا تھا اور اس بات کی شہادت بارہ کلام اقدس کے اندر دی گئی ہے یعنی نبی کے صحیفہ کے اندر خداون کا کلام بیان کرتا ہے خداون یہ سمسی کے کلام میں لکھا ہوا ہے کہ خداون باپ نے یعنی کو یہ پیشن کو ہی دی یہ اگاہی دی یہ مقاشفہ دیا کہ اخیر زمانہ کے اندر کیا ہوگا لکھا ہوا ہے کہ اخیر زمانہ کے اندر تمہارے مڈے خواب اور جوان رویا دیکھیں بیٹے بیٹیاں نبوت کریں گے یہ وہ زمانہ ہے روح القدس کا زمانہ اور پھر ہم دیکھتے ہیں جب اہدِ اتیق کی پیشنگوئیوں کے بعد یہ سمسی نے بھی اس کی تصدیق کی سو آئیے میرے ساتھ دیکھے گا خداون کے پاک کلام میں سے مقدس متی کی مارف لکھا گیا انجیلی بیان کیونکہ ہم عید پینتی کاؤسٹ کے بارے میں سکھ رہے ہیں تو اس سے پہلے کی عید پینتی کاؤسٹ کے بارے میں سکھیں اس سے پہلے ایک عید آتی ہے جسے ہم عید سعود کہتے ہیں عید سعود کے بارے میں جاننا اشید ضروری ہے کیونکہ یہی سے پاک روح کے نازول کی قدرت جاری ہوتی ہے سو میرے طاعت دیکھئے گا جسے ہم ارشاد آزم بھی کہتے ہیں مقدس متی کی انجیل اس کا اٹھائیس باب اور اس کی سولہ آیت کے اندر لکھا ہے اور گیارہ شاگیرد گلیل کے اس پہاڑ پر گئے جو یسو نے ان کے لئے مقرر کیا تھا اور انہوں نے اسے دیکھ کر سجدہ کیا مگر بعض نے شک کیا یسو نے پاس آ کر ان سے باتیں کی اور کہا گوھر سے سنیدہ یسو نے ان کے پاس آ کر باتیں کی اور کہا کہ اسمان اور زمین کا کل اختیار مجھے دیا گیا ہے اور خدا ان کا کلام کہتا ہے یسو مسیح نے پھر ہمیں حکم دیا کہ ہم آگے کیا کریں میں نے کہا یہ ارشاد اعظم ہے یعنی نئے اہد نامہ کا دل ہے مطی کے انجیل اٹھائیس باب کی سولہ سے بھی سیاہ تک تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اسمان اور زمین کا کل اختیار مجھے دیا گیا ہے پس تم جا کر سب قوموں کو شاگیرد بناو اور انہیں باپ اور بیٹے اور رحل قدس کے نام سے بابت اسما دو اور ان کو یہ تعلیم دو کہ ان سب باتوں پر عمل کریں جن کا میں نے تم کو حکم دیا اور دیکھو دنیا کے آخر تک میں ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں حاللویہ بڑی خوبصورت بات یہ سمسی نے بیان کی یہ کونسا دن ہے یہ عید سعود کا دن ہے جب یہ سمسی اسمان پر گئے میرے عزیزو جب یہ سمسی اسمان پر گئے ہیں تو اس سے پہلے یہ سمسی نے اپنے شاگیردوں کو بلا کر ان کو اختیار دیا اور انہیں کہا کہ جاؤ اور سب قوموں کو شاگیرد بناو لیکن اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ اور احتیاطی تدابیر بھی بتائی گئی ہیں سو اس بات کے بارے میں سیکھیں گے کیونکہ جب یہ سمسی نے انہیں کہا کہ ٹھہرے رہو جب تک تمہیں قوت کا لباس نہ ملے میرے ساتھ دیکھئے گا خدا ہم کے پاک کلام میں سے رسولوں کے عمال کی کتاب مقدس مرکس کی معرفت لکھی گی رسولوں کے عمال کی کتاب اس کا پہلا باب اور اس کی پانچیوں ایسا لکھا ہے لکھا ہے کیونکہ یوہنہ نے تو پانی سے ببتسمہ دیا مگر تم تھوڑے دنوں کے بعد رہو القدس سے ببتسمہ پاؤگے پس انہوں نے جمع ہو کر اس سے یہ پوچھا کہ اے خدا کیا تو اسی وقت اسرائیل کو بادشاہی پھر عطا کرے گا اس نے ان سے کہا ان وقتوں اور میادوں کا جاننا جنہیں باپ نے اپنے ہی اختیار میں رکھا ہے تمہارا کام نہیں لیکن جب روح القدس تم پر نازل ہوگا اور تم قوت پاؤگے اور یرشلیم اور تمام یہودیہ اور سامریہ میں بلکہ زمین کی انتہا تک میرے گواہ ہوگے گوھر کیجئے گا ذرا میں نے پہلے بتایا عید سعود عید سعود پر یسیم حسین نے ان کو یہ باتیں کہیں ہیں کہ ٹھہرے رہو جب تک تمہیں قوت کا لباس نہ ملے یسیم حسین نے کہا جاؤ اور پوری دنیا پر پوری خلق کے سامنے پر کس طرح پاک روح کی معموری کے وسیلہ سے جب تک آپ پاک روح سے نہیں بھرے آپ یسو کی گواہی نہیں دے سکتے جب تک آپ پاک روح کی اگاہی نہیں رکھتے آپ یسو مسیح کی گواہی نہیں دے سکتے زمین پر ہم دیکھتے ہیں پہلا مددگار جیسے آدم کو بنایا گیا تو اس کے ساتھ پہلا مددگار کون ہے ہوا پہلا مددگار بنایا گیا لیکن پہلا آدم اس مددگار کے وسیلہ سے کیا ہو گیا ناکام ہو گیا اور اسے موت کا مزا چکھنا پڑھا تو میری عزیز و خدا کا کلام کہتا ہے پھر یہ سمسی نے آ کر وہ آدم جو پہلا خاکی تھا اس کی کمیوں کو پورا کیا اور اس نے آ کر زمین پر ہمارا پدیا دیا دوسرا آدم کیونکہ لکھا ہے پہلے آدم کے وسیلہ سے موت آئی اور دوسرے آدم کے وسیلہ سے نجات آئی اگر ہم اسے دیکھیں مقدس پالوس رسول کا پہلا خط کرنٹھیوں کے قلیسیٰ کے نام پندرہ باپ کے اندر واضح لکھا ہوا ہے تو میری عزیزو ہم دیکھتے ہیں کہ جسمانی کاموں سے فراغت پانے کے لیے رہائی پانے کے لیے آزاد ہونے کے لیے یسو مسیل نے کیا کیا ہمارا پدیا دیا یعنی دوسرے آدم نے کیا کر دیا ہے ہمارا پدیا دے دیا ہے اور جب وہ پدیا دے چکا تو اس نے کہا ٹھہرے رہو میں تمہارے لئے ایک مددگار بھیجوں گا اور وہ مددگار کاب آیا عید پینتکوس کے دن اگر ہم اسے پرانے اہن نامہ میں دیکھیں بار کی کتاب کے اندر تو وہاں پر ہمیں یہ نئے پھلوں کی عید کے موقع پر ملتا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ چالیس دن جب زمین پر یہ سمسی رہے مردوں میں سے زندہ ہونے کے بعد تو چالیس دن کے بعد جب وہ اسمان پر جا رہے ہیں تو کون سیر منائی جاتی ہے عید سعود اور عید سعود چالیس دن کے بعد منائی جاتی ہے اور یسو مسی نے حکم دیا کہ میں تمہیں کیا کروں گا روح القدس سے ببتسمہ دوں گا یعنی آگ سے ببتسمہ دوں گا پاک روح کی آگ سے زمینی آگ سے نہیں جس سے انسان جال کر مار جاتے ہیں یہ وہ آگ ہے جو آپ کے ایمان کو مضبوط کرتی ہے یہ وہ آگ ہے جو وسی کی گواہی دینے کے لیے آپ کو بیدار کر دیتی ہے یہ وہ آگ ہے جو آپ کو مسی میں مضبوط کر دیتی ہے اس لئے میرے عزیزو قرآن کا کلام کہتا ہے کہ ٹھہرے رہو کیونکہ کلام کہتا ہے کہ تم کیا کروگے روح القدس کے وسیلہ سے ببتسمہ پاؤگے تو آگر ہم آگے بڑھیں پہلے باپ کی دسویں آیت کی طرف تو یہاں پر لکھا ہے اور اس کے جاتے وقت جب وہ اسمان کی طرف غور سے دیکھ رہے تھے تو دیکھو دو مرد سفید پشاک پہنے ہوئے ان کے پاس آگ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے کہ گلیلی مردو تم کیوں کھڑے اسمان کی طرف دیکھتے ہو یہی یسو جو تمہارے پاس سے اسمان پر اٹھایا گیا ہے اسی طرح پھر آئے گا جس طرح تم نے اسے اسمان پر جاتے دیکھا ہے یسو مسی پھر لوٹ کر آئے گا پر جتنی دیر تک یسو مسی لوٹ کر نہیں آتے تب تک خدا پاکرو مددگار بن کر ہمارے ساتھ ساتھ ہیں یسو مسی ہمارے ساتھ ہیں پاکرو کی معموری ہمارے ساتھ ہیں اور وہ کس طرح معموری ان پر ظاہر ہوئی جب عید سعود گزر چکی ہے اور اس کے دس دن بعد خدا کا کلام کہتا ہے آئیے میرے ساتھ دیکھے گا کلام اقدس میں سے رسولوں کے عمال کی کتاب اس کے پہلے باپ کے اندر لکھا ہوا ہے اس کی ہم پڑھیں گے بارہ آئیسے لکھا ہے تب وہ اس پہاڑ سے جو زیتون کا کہلاتا ہے اور یرشلیم کے نزدیک سبت کی منزل کے فاصلہ پر ہے یرشلیم کو پھرے اور جب اس میں داخل ہوئے تو بالا خانہ پر چڑے جس میں وہ یعنی پترس یوہنہ یعقوب اور اندریاس اور فلپس اور تومہ اور برتل مائی اور متی اور حلفائی کا بیٹا یعقوب اور شمان زیلوتس اور یعقوب کا بیٹا یہودہ تھے یہ سب کے سب چند عورتوں اور یسو کی ماں مریم اور اس کے بھائیوں کے ساتھ ایک دل ہو کر دعا میں مشغول رہے دیکھئے ذرا گوھر کیجئے گا عید سعوت کے بعد شگرد آ کر سو نہیں گئے بلکہ وہ اس مددگار کے لیے کیا ہو گئے تیار ہو گئے بیدار ہو گئے اور انہوں نے دس دن تک ریگولر 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 صبح دوپہر شام رات وہ سوئے نہیں وہ کسی کام پر نہیں گئے گھر سے باہر نہیں نکلے بلکہ بالا خانہ کے اندر کھڑے ہو گئے اور مل کر اپنے ہاتھوں کو پکڑ لیا اور مل کر انہوں نے سپیرچول وارفیر شروع کر دی ایک سو بیس کی جماعت نے مل کر دعا کی اور پاک رو کی معمولی کو حاصل کرنے کے لیے خدا سے درخواست کی کہ اے خداون جس کا وعدہ یسوسی نے ہمارے ساتھ کیا ہے تو اس مددگار کو بھیج اس مددگار کو بھیج اس مددگار کو بھیج تو میرے عزیزو خدا کا کلام کہتا ہے کہ وہ دن آ گیا جس کے بارے میں آج ہم سکھ رہے ہیں عید پینتی کاؤسٹ کا دن یعنی پاک رو کے نزول کا دن آ گیا اور اس کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں خدا کے کلام کے مطابق رسولہ کے مال کی کتاب اس کے دوسرے باپ کے اندر لکھا ہوا ہے جب عید پینتی کاؤسٹ کا دن آیا تو وہ سب ایک جگہ جمع تھے کہ یکا یکا اسمان سے ایسی آواز آئی جیسے زور کی آندھی کا سناٹا ہوتا ہے اور اس سے سارا گھر جہاں وہ بیٹھے تھے گونج گیا اور انہیں آپ کے شلہ سے پڑتی ہوئی زبانیں دکھائی دیں اور ان میں سے ہر ایک پر آہ ٹھہری اور جب وہ روح القدس سے بھر گئے تو غیر زبانیں بولنے لگے جس طرح روح القدس نے انہیں بولنے کی طاقت بکشی تھی حاللویہ خدا کے روح نے انہیں طاقت بکشی پاک روح نے آ کر انہیں ٹچ کیا وہ جو سنتا ہے وہ جو چھوتا ہے وہ جو دعاپ دیتا ہے وہ جو ہمارے زنگی کے اندر کام کرتا ہے خدا ان کا بندہ پالوس رومیوں آٹھ باب کے اندر کہتا ہے اس کی چھبیس تائیس کے اندر کہ خدا کا روح ہماری روح کے ساتھ مل کر آہیں بھر بھر کر دعا کرتا ہے حاللویہ ہمیں دعا کرنا نہیں آتا رسولوں کو اس وقت دعا کرنا نہیں آتا تھا لیکن یسو مسیح نے انہیں دعا سکھائی اور آپ وہ مضبوط ہو گئے ہیں آپ وہ روح القدس سے بھر گئے ہیں پاک روح کی معموری سے بھر گئے ہیں اور پاک روح کی قدرت ان کی زنیوں کے اندر کام کر رہے ہیں میرے عزیزو روح القدس کا نازول کوئی چھوٹی بات نہیں ہے آج بہت سارے لوگ ہیں جو اس سے محروم ہیں اس لیے ان کے گھروں کے اندر کیا ہے بدت ہے حسد ہے نفرت ہے کینا ہے بغزل لڑائی جھگڑا ہے میں نے پہلے بتایا پہلا مددگار جو ہے وہ ناکام ہو گیا ہوا ناکام ہو گیا پہلا آدم ناکام ہو گیا لیکن دوسرا آدم اور دوسرا مددگار کامیاب ہیں اور ان کے وسیلہ سے ہی ہم نجات پاس سکتے ہیں آج زمین پر ہمیں کوئی گناہ سے بچا سکتا ہے وہ ہے خدا کا پاک رو آج زمین پر ہماری کمزوری کو کوئی دور کر سکتا ہے وہ ہے خدا کا پاک رو آج زمین پر کوئی ہمیں بحال کر سکتا ہے وہ ہے خدا کا پاک رو لیکن جب تک آپ خدا کے پاک رو سے آگاہ نہیں ہیں تو میرے عزیزو آپ روح القدس کے ببتسمہ سے محروم ہیں ضرور ہے کہ اس عید پہنتی کوش پر اپنے اپنے چرچیز کے اندر جا کر دعا کریں آپ یہ کہیں کہ میں کتلک ہوں محروم القدس پاہ نہیں سکتا میں سلویشن آرمی سے ہوں میں یاوہ وٹنس سے نہیں میرے عزیزو وہاں پر یہ نہیں پوچھا جانا آپ کی مشن کونسی ہے وہاں پر پوچھا جانا ہے کہ کیا تو نے میرے باپ کے حکموں پر عمل کیا ہے یا نہیں کیا بلکہ خدا کا کلام کہتا ہے کہ جب وہ جمع ہو گئے تو خدا کا پاک رو دوسرا مددگار ان کے درمیان آ کھڑا ہوا اور پھر لکھا ہے کہ جب وہ کھڑا ہو گیا اور اس نے ان کی زنیوں کے اندر کام کیا اور آگ کے شولہ سے پھٹتی ہوئی زبانیں دکھائی دیں کیوں دکھائی دیں کیونکہ وہاں پر بہت ساری زبانیں بولنے والے لوگ تھیں میرے ساتھ دیکھئے گا یہاں پر ہم دیکھتے ہیں خدا ان کے پاک علام میں سے رسول اللہ کے عمال اس کے دوسرے باپ کے اندر لکھا ہوا ہے اس کی آٹھویں آئیسے پڑھیں گے لکھا ہے پھر کیوں کر ہم اسے ہر ایک اپنے اپنے وطن کی بولی سنتا ہے ذرا گوھر کیجئے گا ہر شخص کہتا ہے کہ ہر شخص ہمارے اپنے وطن کی بولی جیسے کوئی امریکہ کا ہے انگلینڈ کا ہے برطانیہ کا ہے جپان کا ہے کوریا کا ہے یا ہمارے پاکستان کے اندر بہت ساری زبانیں بولی جاتی ہیں اردو بولی جاتی ہیں انگلیش بولی جاتی ہے پشتو بولی جاتی ہے سندھی بولی جاتی ہے یا بے شمار جتنی بھی زبانیں ہیں بہت سارے علاقے ہیں بولی جاتی ہیں اور اگر ہم پنجابی میں بول رہے ہوں تو لوگوں کو پشتو سنائی دے اگر ہم اردو میں بول رہے ہیں تو لوگوں کو فارسی یا کہہ سکتے ہیں کہ سندھی زبان سنائی دے یا ملتانی زبان سنائی دے یا پنڈی وال زبان سنائی دے کیوں کیونکہ ہمارے اندر وہ خدا کا پاک روح بڑے جلالی کام بتائے گا یہ سمسی نے جس طرح ان سے کہا کہ ٹھہرے رہو جب تک تمہیں قوت کا لباس نہ ملے تو جب قوت کا لباس ملا اور پاک روح کا نزل ہوا تو ہم دیکھتے ہیں کیا ہوا خدا ان کے کلام میں لکھا ہے یہاں پر ہم پڑھیں گے آٹھویں ایسے لکھا ہے پھر کیوںکہ ہم میں سے ہر ایک اپنے اپنے وطن کی بولی سنتا ہے حالہ کے سن لیجئے گا لکھا ہے حالہ کے ہم پارتھی مادی اعلامی مصو پتامیہ یہودیہ کپکیہ اور پینتس آسیہ اور فروگیہ اور پمپلیہ اور مصر اور لبوہ کے علاقہ کے رہنے والے ہیں جو کرینے کی طرف ہے اور رومی مسافر خواہ یہودی ہو خواہ ان کے مرید اور کریتی اور عرب لکھا ہے مگر اپنی اپنی زبان میں ان سے خدا کے بڑے بڑے کاموں کا بیان سنتے ہیں اور سب حیران ہو گئے اور گھبرا کر ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ کیا ہوا چاہتا ہے کیسی زبردست بات ایک بڑا موجزہ ہو گیا لکھا ہے کہ جہاں پر وہ موجود تھے پاکرو کے نزول کے وقت اید پینتی کوسٹ کے وقت وہ سہرہ کا سہرہ گھر کیا ہو گیا گونج گیا کیسے گونج گیا جیسے زور کی آندھی کا سناٹ آتا ہے کیا آج آپ کی زندگی کے اندر پاکرو کی معموری ہے اگر نہیں تو آج میں خدا کا خادم آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ وقت مت ضائع کریں اپنے خدا کے سامنے جھک جائیں اور گڑ گڑا کر کہیں اگر آپ نے پانی کا ببتسمہ لیا ہے بہت اچھی بات ہے پھر رول کدس کے ببتسمہ کے لیے تیار ہو جائیں اور اگر آپ نے ابھی تاکہ اپنے گناہوں سے توبہ نہیں کی پانی کا ببتسمہ نہیں لیا تو ضرور ہے پہلے اپنے گناہوں سے توبہ کریں اور پانی کا ببتسمہ لیں اور پاکرو کی معموری کا ببتسمہ لیں سو میرے عزیزو ضرور ہے کہ ہم عیدہ پینتی کوسٹ کے اس مطلب کو اپنی زندگی کے اندر خود بھی سمجھیں اور دوسروں کو بھی سکھائیں کہ عیدہ پینتی کوسٹ کا مطلب ہے کہ پاکرو کی معموری کا دن پاکرو کے نزول کا دن سو میرے عزیزو خداوند آپ سب کو بڑی برکت دیں آج کا کلام جو پڑھا آپ سنا سیکھا کہ ہمارے زندگیوں کے اندر کسرت سے کام کریں آئے ہم خداوند پاکرو سے درخواست کریں کہ وہ ہماری زندگی میں کام کریں خداوند اسمانی باب جلال کے بادشاہ ہمارا دل شکر گزاری سے بھرا ہوا ہے کہ تُو نے اپنے پنہا راز ہم پر کھولے تُو نے اپنے پنہا رازوں کو ہم پر آیاں کیا تاکہ ہم تیرے نام کو عزت و جلال دے سکے آئے خداوند ہم تو ناچیز ہیں نالائک ہیں زمین پر رہتے ہوئے ہمیشہ نفسہ نفسی میں رہتے ہیں ہمیشہ دنیا کی فکروں میں رہتے ہیں آج جبکہ ہم نے ترے کلام سے سکھا کہ اید پینتی کاؤس کا دن پاکرو کی معموری کا دن ہے جو خدا پاکرو ہماری زندگیوں کو تبدیل کر سکتے ہیں خدا پاکرو ہماری کمزوریوں کو دور کر سکتے ہیں آج خداوند پاکرو ہم التجاہ کرتے ہیں کہ ہر طرح کی نجاست سے ہر طرح کی بدی سے ہر طرح کی برائی سے بری سوچوں بری خیالوں سے ہمیں بچائیے گا اور خداوند اپنے کلام کے مطابق ہمیں برکت پر برکت دیجئے گا ہم درخواست کرتے ہیں کہ ہمیں اپنے قدرت کا مسہ عطا فرما دیجئے گا جس طرح ایک سو بیس کی جماعت نے حاصل کیا اور آگ کے شلح سے پڑتی ہوئی زبانیں دکھائی دیں اسی طرح خداوند اسمانی باپ پاکرو کی معموری کے وسیلہ سے ہم پاک خداوند تیرے حضور ما قبول ٹھہریں اور آج کا کلام جو پڑھا سنا سیکھا گیا ہمارے زندگی کے اندر اثر انداز جر پکڑے تاکہ ہم تیس ساٹھ اور سو گناہ پھالا سکیں مسیح ہمارے خداوند کے وسیلہ سے آمین خداوند آپ سے کو بڑی برکت دے گوڑ بلیس یا ایوریمان موسیقی